کچھ مہینے پہلے دراج میں بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ہمارے ایک ساتھی کے دو تین گولیاں لگی تھی اور اس وقت بھی ہمارے ایڈی سی کوٹرنگ کا تحصیل دار کوٹرنگ کا ایسے چو ڈی ایس پی تمام لوگوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ دس دن کے اندر اندر جو ہے ہم ملزم کو گرفتار کریں گے لیکن آج تک اس ایف آئی آر پہ کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ملزم آج تک گرفتار کیا گیا ہے ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ شام سے پہلے پہلے جو بھی ملزم اس میں ملوث ہے جو قاتل ملوث ہے اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے نہیں تو ہم اب چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں دراج میں آپ نے ہمیں بے وکوف بنایا تھا یہاں پہ ہم بے وکوف بننے والے نہیں ہیں ڈیڑھ سار پہلے ہی ایک ایسی اٹیک ایک سوچل ایکٹیویسٹ پہ یہاں پہ ہوگا تھا تھا تھاکر رنجید سنگھ پہ اگر اس کی انویسٹیکیشن کی ہوتی اس کے ساتھ جسٹیس ہوگا ہوتا انصاف ہوگا ہوتا کلپریٹ کو پکڑا ہوتا تو آج جو یہ انسیڈنٹ نہیں ہوتا ہوگا ہوتا ہے ہوتے کے مانٹ کی بھی ہوگی مانٹ کی بھی ہوتے کے مانٹ کی بھی ہوگی ملت ساید آئی یہ فوتو میرے اکرام آئی میرے فوتو میرے اکرام آئے میرے اکرام وقائل کی تھا آئے 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 چار بچے آواز آئی فائرانی میں اندرو باہر آئی بلایا پہلوں وہی کمرا پٹیا پٹ گا آگا اسرا کھل بیٹا ساں کویا لیا جو لیا ککھنے پھر میں اسرا باہر آنگا تمہیں تھی تھی ہیں وہی کوئی تھوپران اٹھے ساں تھوپران اٹھے ساں بس اتنا میرے آئے آئے سایا سایا موسیقا 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 تھا جب وہ نئے نئے یہاں پہ رجوری آئے تھے تو میں نے ان کو اگاہ کر کے بدل تھانے کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں آج بھی بریٹش راج کی طرح جو ہے سسٹم چل رہا ہے ایک نو سال کے بچے کے اوپر خواس میں تین سو چھتر کی پرچہ لگا تین مہینے وہ جوینائل کوٹ میں جا کے سزا کٹ کے آیا اس کے پاس ڈاکٹری اس کی کی گئی پوٹنسی ٹیسٹ اس کا کیا گیا وہ بھی نیکٹیو آیا دیکھنے اس کے اوپر تین سو چھتر کا پرچہ لگا گیا لگایا گیا آج بھی یہاں کے جو حالات ہے وہ انیس سو سنتالی سے پہلے کے چال رہے ہیں بدل تھانے میں اس لیے ہم اس کی کڑے لفظوں میں مضمت کرتے ہیں اور جو تھانہ آدھیکاری ہے وہ رسپانسیبل ہے ان چیزوں کا رسپانسیبل ہے ان چیزوں کا اگر اس نے ڈیٹھ سال پہلے تھا کر انجیر سنگ کے کیس میں کلپریٹ کو پکڑا ہوتا انویسٹیگیشن فیر کی ہوتی اگر وہ پولیٹیکل پریشر کے انڈر نہیں آتا تو آج یہ قتل ہونے سے بچ جاتا تو لہٰذا ہم پبلک کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک اس میں پھر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کلپریٹ نہیں پکڑے جاتے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جناب آئی سوڑے چار بدای اسو خطرناک حصو ہے جتنی امام تھی جلے جا سونی ہے آواز جلے لوکا نے کہ پچھا فون کیوں کہ پڑا بندوں ماشر ہے اکرام شاہ کہ اتنی دیش لوکوں پہ گیا انیسو بان میں تران میں دوزار دو مویشی دیش نہیں خرید گورنر ماری اپیل ہے کہ جا سا سب توکرنے ترخوا کے مارو بنجیروں اور ہمیں جب تک جو کارتو تھوڑنے آئے اس کی بامیان سب دیشی ایسی سب اپنا آیا ہے جا سوڑی آئی موکر گورنر سے ہماری اپیل ہے کہ ہم اس نے ملے ہیں بہت اچھا آمی ہیں کہ ہماری پیل ہے کہ اس کاتلہ سامنے آنا جائے کہ بچنوں لوکوں کو جینہا رہا ہیں لوکوں کے لوٹی پاری رہی ہے کس نے چاہی نہیں پیلے میں گرانگوں کو سرپین چاہاں نام نمائدہ آمدہ اس کے رکے انشاءاللہ کہ ہم نے میتا گوڑنر میں بادلوں کریں گا چھوڑنا ہے کہ بھائی ہم نے مرنو کے لوکوں نے کسی نے چاری بھی سارا تھا دو پنجائے تھے سترانیا پر اور لبر کسی کار ماغنی بڑی تو جرم ایتنوں کا داشت ہے اس کا بچہ ہماری اپیل ہے کہ جناب سرپینچ صاحب اور عرض کر رہے ہیں اس میں عرض اس طرح ہے کہ اس دور کے اندر بہت دنیا ایش اور آرام بچ ہے کوئی ملیٹر سی دور نہیں ہے اس لئے کوئی بار کی کسی کنسی جنسی کو کوئی آدمی اس لئے کسی آدمی دوسرا نہ چھیڑنی رہی ہو اس مارا گرانگے اندر یا اس قسم کی ایرا پھیری اسے گرانگے بچوں لوکوں نے پگل ڈی ہے سرکار گیا گیا ماری بہت بڑی زبرتس یا اپیل ہے کہ اس کے بھی تقیقات کیجئے تقیقات کر گیا جن جن لوکوں کو لے تھیار ہیں جن لوکوں کا تھیار جمع کیا جائیں اس جوڑا یا کاتل آدمی ہے کاتل آدمی نا زہر آنے ہو جائے اگر اس قسم کا اوپر یہ مسلو جڑو یا ایک ممولی سانجو مسلو نہیں ہے ایک مظلوم آدمی یہ اپنی روزہ روزگار کر کے اپنو ٹائم پاس کریں ایتنوں اچھو آدمی جو ماری بہت ہے اس ھو مڈو اس گرانگ ہیں شریف آدمی تو ایک پھلے مندش شریف آدمی تو اپنی روزہ 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 رکھا ڈائم پاس کر رہے تھو پھر اگر یہ رستہ چلتا ماری بہت کہ ہم کسی قسم کا شک کرتا اس تک زیادہ اور چھپن کی جگہ کری ہے یہ اگر مارا لوکوں نے یہ مکان بڑھایا ہے یہ چھپن واسٹ ہے اندر رات اگزاروں کرن واسٹ ہے رین واسٹ ہے اس مکان آپڑا گا اندر ستو بھی بیٹھ گئے پر ستا بھی کو شیشو توڑ گئے بیٹھ گئے پر مارے ہوئے اس تو اوپر بڑا ظلم کرو ہے اس تو اوپر اگر تقیقات نہیں کی جیسے ہے پھر وہ دالت کیے سوچے گی اس نے زیادہ قومت کی ہے اس میں کوئی غوائی کی ضرورت نہیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں کوئی زیادہ بڑی تقیقات کی ضرورت نہیں اومنے سامنے قتل ہو رہے ہوئے اپنے اندر آنگا بندوں مار دیتو ہے کہ یا عرض ہے سرکار گئے یا آرمی گئے بھی آرمی کی سرکار گئے بھی عرض ہے پولیس کی سرکار گئے بھی عرض ہے ڈی سی صاحب گئے بھی ماری عرض ہے کہ اس چیز نظارہ کرنو چاہیے بہت ہی افسوسناک حادثہ ہوا ہے یہ جس میں ہمارے ایک نوجوان بھائی کی موت ہوئی ہے ان کا قتل کیا گیا ہے میں عوام ترگائی کی جانب سے اور اپنی جانب سے اس ایس پی راجوری ڈی آئی جی راجوری پونچ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں جو بھی شخص ملوث ہے جس بھی شخص نے ہمارے اس نوجوان ساتھی کا قتل کیا ہے اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے صرف تحقیقات شروع کرنا ہی کافی نہیں ہے کیونکہ ہماری جو راجوری پولیس ہے وہ ان معاملوں میں بہت سفت سفت کام کرتی ہے جس کی وجہ سے آج دن ایسے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں کچھ مہینے پہلے دراج میں بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ہمارے ایک ساتھی کے دو تین گولیاں لگی تھی اور اس وقت بھی ہمارے ای ڈی سی کوٹرنگ کا تحصیل دار کوٹرنگ کا ایس ایچو ڈی ایس پی تمام لوگوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ دس دن کے اندر اندر جو ہے ہم ملزم کو گرفتار کریں گے لیکن آج تک اس ایف آئی آر پہ کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ملزم آج تک گرفتار کیا گیا ہے یہاں پہ بقاعدہ طور پہ قتل ہوا ہے ہم اپنی جانب سے پولیس سے یہی ضرورت کرتے ہیں کہ آپ جو بھی لیٹ اپارمنٹی ہے وہ آپ پورا کریں اور ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارڈم کریں ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں لیکن ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ شام سے پہلے پہلے جو بھی ملزم اس میں ملوث ہے جو قاتل ملوث ہے اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے نہیں تو ہم اب چھپ بیٹھنے والے نہیں ہیں دراج میں آپ نے ہمیں بے وکوف بنایا تھا یہاں پہ ہم بے وکوف بننے والے نہیں ہیں جب تک آپ ملزم کو گرفتار نہیں کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کو جو ہے دفن نہیں کریں گے آپ پوسٹ مارڈم کریں آپ اپنی باقی جو کانونی کاروائی ہے ہم آپ کو اس میں بالکل بھی کوئی بھی بادہ نہیں ڈالیں گے لیکن جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے جس بھی شخص نے ہمارے اس بھائی کا قتل کیا ہے اس کو شام سے پہلے پہلے گرفتار کیا جائے اور اس کے بعد قانون کیا کرتا ہے وہ عدالت پر ہے لیکن پولیس کا جو کام ہے وہ ان کو کرنا چاہیے اور شام سے پہلے پہلے اس ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہیے ہر میں استراد کرنا چاہیے اور ہر میں سے مرنے ہیں کا کور مزید کرنا چاہیے ہر میں صرف کرنا چاہیے ساچتا ہی کریں باپ پر پر نتے ہیں ملی چندیاہ مثلا کی طور پر موسیقی